اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استحین ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت کہ جس موقع کی اوپر تمام چہنے والے مظلوم کربلا کے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا چکے ہیں اور عزا خانے سچ چکی ہیں اور سب لوگ استیاری میں ہیں کہ شہزادی دو عالم کو ان کے علال کا پرسہ پیش کریں ایسے موقع کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے افراد تک دو تین باتیں خاص کر پہنچا دوں جن کا پاس و لحاظ رکھا جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی شہزادی کو پرسہ بھی پیش کر سکیں اور واقعاً سچے عزا دار بن سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مجلسوں میں اپنے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے کہہ مجالس میں جو وقت ہم دیں اس کی پابندی رکھیں نمبر دو بات یہ کہ جب ہم مجلسوں میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ فرش عزا کے اوپر بیٹھیں نہ کہ بہار گاڑی کے اوپر بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف رہیں جب ہم فرش عزا پہ بیٹھیں گے تو پھر وہاں سے بی بی کو پرسہ بھی جائے گا اور جو ہم کو بتایا جائے گا جو ذاکر بیان کرے گا ذکر کرے گا اس کو بھی یقینی طور کے اوپر ہم بغور سنیں گے بھی اور اپنے اندر اس کو لانے کی بھی کوشش کریں گے اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ جلوسوں میں یا جہاں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں ان مقامات کے اوپر اللہ کے واسطے بہت ہی نظم سے لیجئے کیونکہ باٹنے والا جو ہے تبرک وہ مومنینی کے لیے باٹ رہا ہے تو لہٰذا ایک دو منٹ کسی کو دیر سے ملے اس میں احتمام رکھئے اور نظم رکھئے تاکہ ہماری قوم مثالی قوم بن کے پیش آئے سامنے آئے اور ہمارے کے ہاں کوئی اس طریقے کی افرہ تفری کا ماحول نہ بنے اس کے علاوہ چوتھی بات یہ اہم ہے کہ جو ہماری قواتین میں اپنے مومنین سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی قواتین سے اس بات کی خاص تعقید کیجئے کہ جب وہ مجالس میں جائیں شرکت کریں امام باڑوں میں جائیں تو ایسے راستوں کو اختیار کریں ایسی جگہاں بیٹھیں کہ ان کا پردے کا لحاظ رہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ مردوں کے درمیان سے نکل کے جائیں بی بی کو پرسہ دینے جا رہی ہیں تو ان کو بی بی کے اس پردے کبھی احترام رکھنا چاہیے کہ جو بی بی نے پردے کے لیے تعقید فرمائی ہے شہزادی دو عالم نے شہزادی دو عالم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا پردہ ہے چونکہ یہ ایام ایزا کہ جس میں الگ الگ طریقے کے بلکہ الگ الگ طریقے کے کیا کہا جائے ابھی سامنے ہمارے آ گیا ہے کہ چونکہ میں نے ابھی دہلی میں کانفرنس کی تھی شہی علماء کانفرنس اور بہت کامیاب رہی اب اس کے بعد جو ہے میرے خلاف سازش کر جا رہی ہے اور ایک کلپ چلائی جا رہی ہے تو دیکھئے جب محرم آتا ہے تو اس طرح کے فتنے نکالے جاتے ہیں اور یہ مقصرین کا ایک گروہ ہے کہ جو مقالفت مختلف انداز سے کبھی مثلاً توہین کرتا ہے کہ صاحب عقد قاسم کیا ہے اور یہ مہندی کا جلوس کیسا ہے یا مثلاً اسی طریقے سے چھواروں کا علم کیا ہے تابوت کے سلسلے میں گستاخی کرتا ہے اس طریقے سے تو ایک ان لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ یہ اس طریقے سے محرم ایام اعظام نیوسنس کریئٹ کریں تو خدا کے واسطے ایسے افراد سے بھی ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہا جائے کہ جو لوگ ہماری اعظامیں رخنا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں نے بالکل بہت دنوں سے لوگوں کا فون آ رہا ہے کہ صاحب وہ ایک کلپ چل لیے میں نے کہا دیکھئے ہمارے کانفرنس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہے ہیں بس ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا ہمارا اللہ ہمارے مولا ہمارے اہل بیت یقینی طور کے اوپر ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف اور صرف جو کام کیا ہے وہ اپنی قوم کے لیے کام کیا ہے قوم کے مفاد میں کام کیا ہے اب اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اور محمد وعال محمد اس سے سمجھیں گے تو یہ چند ہدایات ہیں جن کو آپ بغور سماعت فرما لیں کیونکہ ہم اس طریقے سے ازاداری کریں کہ جس طریقے سے ازادار بن سکیں اور کہہ سکیں کیونکہ ازاداری کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے لباس ہمارا چہرہ ہماری آدات سے یہ چیز ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم غم میں ہیں جس طریقے سے قواتین اپنے زیورات اتار کے الگ کر دیتی ہیں تو صرف زیور اتارنا کافی نہیں ہے صرف کالا لباس پہننا کافی نہیں بلکہ ہم کو وہ آثار بھی نمودار ہونا چاہیے کہ جس سے پتا چلیں ہم شہ کے ازادار ہیں غمقار ہیں بی بی کو پرسا دینے کے لئے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين پہ two پہ two پہل ہو پہو پہ م ريا پہ ریکھ پہ می constructor موسیقی